22 دن پہلے ہماری مرگی سائیما بروڈی ہو گئی تھی تو ہم نے اسے 21 انڈوں کے اوپر کڑک بٹھا دیا تھا اور 21 دن جب ہم نے سائیما کو چیک کیا تو اس کے 7 انڈے ہیچ ہو چکے ہوئے تھے اور باقیوں میں بھی پپنگ ہو رہی تھی تو آج جب ہم نے اس کو چیک کیا تو کچھ اور انڈے بھی ہیچ ہو چکے ہوئے تھے تو حسبے معمول پہلے تو ہم نے ڈرائی شیل باہر نکالے پھر ہم نے دیکھا کہ ان دو انڈوں میں پپنگ چل رہی تھی اور باقی بچوں کو ہم نے سائیڈ پہ کیا تاکہ ہم باقی انڈوں کو بھی چیک کر سکے کہ کس کس میں پپنگ چل رہی ہے جس میں سے یہ انڈہ بشراک ہے اور اس میں دو دن سے پپنگ چل رہی ہے پر بچے کی پپنگ پروگریس ہی نہیں کر رہی ہے تو ہم نے انڈے کی اوپر والی لیئر کو پیل آف کر دیا تھا تاکہ بچے کو نکلنے میں آسانی ہو اور اسے واپس رکھ دیا تھا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایشا کا جو انڈہ ہم نے سائیڈہ کے نیچے رکھا تھا اس کے اندر سے بچہ باہر آ گیا تھا دین وی ریلائز کہ یہ والی بکٹ سائیڈہ اور بچوں کے لیے چھوٹی ہے تو ہم نئی ٹوکری لے آئے تھے اس کو پرپیر کر کے پھر سائیڈہ کو پکڑ کے ہم نے تمام بچوں کو ٹوکری میں شفٹ کیا ہے اس کے بعد باقی کے تمام انڈوں کو بھی ہم نے اس ٹوکری میں شفٹ کیا اور یہ بشرا کے انڈے میں سے ابھی تک بچہ ہیچ نہیں ہو پا رہا ہے پھر ہم نے سائیڈہ کو بھی اس ٹوکری میں شفٹ کر دیا اور وہ کافی خوش لگ دی کیونکہ ٹوکری کافی کھلی ہے